بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹوماٹروں کو آپ بینہ فریج کے کس طرح سے سالو آپ ان کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو ٹوماٹروں کو خوشک کرنے کا اور ان کا پاورڈر بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں پرانے زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے تو اسی طرح سے لوگ چیزوں کو خوشک کر کے اور ان کو اس طرح سے سیف کر دیتے تھے تو آج ہم اسی طرح سے آپ کے ساتھ یہ والی ریسپی ٹوماٹر سیف کرنے کی ریسپی شیئر کریں گے تو چلیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو اوپر وقت ملے تو اس کے لئے لیے ہم نے ایک کلو ٹوماٹر ٹوماٹر ہم نے سخت والے لینے نرم ٹوماٹر نہیں لینے ٹوماٹر اتنے سختے ہیں تو آپ اس طرح سے ٹوماٹر ٹوماٹر اور اس کے بیج بیج ہم نکال دیں گے اس طرح سے دو اسے کرنے اور سانی سے اس کے بیج ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آرام سے ہم اس کے نکال دیں گے بیج آپ بیج کے ساتھ بھی خوش کر سکتے ہیں لیکن بیج نکال لیں تو صحیح ہے تو اس طرح سے ٹماٹر سارے ٹماٹروں کو میں اسی طرح سے کٹنگ کر لوں گی ان کے بیج نکال لوں گی تو یہ دیکھیں جی سخت والے ٹماٹر لینے ہم نے نرم والے ٹماٹر نہیں لینے بہت نرم ٹماٹر جو ہے یہ ٹماٹر آپ کے خراب ہو جائیں گے تو اسی طرح سے یہ سارے ٹماٹروں کے بیج میں نے نکال دیں گے آپ چاہیں تو ان کو وائل کار کے دن کے بیج آپ پھینک سکتے ہیں اور پیوری نکال سکتے ہیں اب جو ٹماٹر ہم نے سارے بھی نکال لی ہیں تو اب ان کو ہم ایک بڑی پلیٹ لیے ہم نے ڈش تو اس میں ہم اس طرح سے سارے جوڑ لیں گے اسی طرح سے ہم دوسری ڈش میں بھی جوڑ لیں گے اور یہ دیکھیں جی اب انہیں ہم دھوپ پہ رکھیں گے تو یہ دیکھیں جی دھوپ بہت ہی سخت ہے اور ہم جو ہے یہ دیکھیں جی باہر کا کتنا پیارا منظر لگ رہا ہے یہ کھیت ہیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ ہمارا اچھات ہے تو اس کے اوپر آج ہم جو ہے ٹماٹر رکھیں گے دھوپ پہ تو بہت ہی سخت دھوپ ہے تو اس میں آپ ٹماٹر آسانی سے سکا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دونوں پلیٹے میں نے جو ہے اس طرح سے رکھ دیں اب اوپر میں اس کے پتلا کپڑا ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس جھالی کا کپڑا ہو تو وہ ڈال دیں میرے پاس یہ ہی شیخون کا کپٹہ ہے تو میں اس طرح سے یہ ڈال دوں گی اس کے اوپر تو یہ پہلا دن ہے تو ہم نے اس طرح سے یہ ٹماٹر کے اوپر ڈال دی ہے اب دوسرے دن بھی ہم نے ٹماٹر کو سکایا ہے اب یہ تیسرا دن ہے تو ہم نے ٹماٹر جو ہے اس طرح سے جھالی کے اندر رکھیں تاکہ دھوپ جو ہے آسانی سے جو ہے لگے اور ٹماٹر ہمارے جلدی خوشک ہو جائیں آپ یہ دیکھیں جی ہمارے ٹماٹر تین دن تک ہم نے ان کو ڈکھا تھا دھوپ پہ اور یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو گئے ہیں اب انہیں ہم نے جو ہے مکسنگ جار میں جو ہے مسالہ جس میں ہم بناتے ہیں اس میں ہم نے اس طرح سے ڈالا ہے اور انہیں ہم بلینڈ کر لیں گے تو اس کا ہم پاؤڈر بنا لیں گے آپ چاہیں تو اس طرح سے ٹماٹروں کو بھگو کے رکھیں اور اس کو جو ہے آپ جوسٹ جگ میں ڈال کے تو ان کو بلینڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں اس کا فائن پاؤڈر میں نے بنایا ہے اس طرح سے یہ ابھی موٹا موٹا لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو بھگو کے رکھیں گی تو یہ خود ہی نرم ہو جائے گا پھر دوبارہ آپ ان کو بلینڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھا جی یہ ہمارے تقریباً ایک لوٹا ماتر تھے تو یہ دیکھا جی ہم نے اس کو اس طرح سے پاؤڈر بنا لیے تو اسی طرح سے یہ دوبارہ جو میں نے یہ بھی بنا لیا تقریباً ایک لوٹا ماتروں سارے ہمارے ایک لوٹا ماتر خوش کو گئے ہیں تو یہ دیکھیں جی اتنا سا ہمارا پاؤڈر بنائیں تو کوئی بھی ہم سالن وغیرہ بنائیں تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے تو اس کو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ اس کو سال و سال اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھا جی آپ کو کتنے آسان طریقے سے ہم نے ٹماٹر کو سیف کرنے کا طریقہ بتائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنڈی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہارا آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے اللہ حافظ موسیقی